اسلام علیکم ویلکم ٹو ایف کے آرٹس ان کرافٹ میں فوزیا کمل آج میں یہاں موجود ہوں منڈیا مارکٹ جو کہ انور سوسائٹی میں ہے اور یہ بہت بڑی مارکٹ ہے یہ اور یہ ایک طرح سے بچت بازار بھی ہے ہم لوگوں سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ واقعی بچت بازار ہے یا بھی لوگ یہاں کیوں آتے ہیں کس پرپس سے آتے ہیں یہاں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اور آرٹس ان کرافٹ سے ریلیٹیڈ بہت ساری چیزیں یہاں پر ملتی ہیں میں نے آپ کو اپنے بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہے کہ میں بہت ساری آرٹس ان کرافٹ کی چیزیں جس مارکٹ سے لیتی ہوں آج میں آپ لوگوں کو وہ مارکٹ لے کر آئی ہوں ابھی صبح کے صبح تو نہیں کہوں گی دوپیر کے بارہ بچ رہے ہیں اور ابھی یہ مارکٹ جس سٹارٹ ہوئے ابھی تک پورا نہیں کھلا ہے ہم بچت بازار کے حوالے سے بہت سائے لوگوں سے باتیں بھی کریں گے کہ کیا ان کو یہ منڈے مارکٹ سوٹ کرتا ہے آج منڈے ہے کل ٹویزڈے ہے ہم دو مارکٹ کا سروے کریں گے اور دونوں مارکٹ کے آپ لوگوں کو سیر کرائیں گے اور دکھائیں گے آپ کو آرٹس ان کرافٹ سے ریلیٹیڈ کیا کیا چیزیں یہاں ملتی ہیں تو پھر آئیے ہمارے ساتھ چلیں مہنگی جولری خریدنے بڑی بڑی مارکٹ جاتے ہیں لیکن میں نے آپ کو جیسے کہا ہے کہ یہ بچت بازار ہے منڈے مارکٹ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورہ خوبصورہ جولری ہے اور ہم اس سے قیمت بھی جاننے کی کوشش کریں گے جی بھائی اسلام علیکم کہ آپ نے جو یہ جولری رکھی ہے تو یہ مجھے پرائزز بتائیں گے اس کی کیا پرائز ہے یہ چھے زورا ہے سکس ہنڈریڈ کی تو یہ یہاں پہ خواتینوں کو کیا واقعی بچت بازار ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑی مارکٹ سے جب خریدتے ہیں اور اس سے کم قیمت میں ہمیں یہاں خوبصورہ خوبصورہ جولری ملتی ہے تو آپ فیور کرتے ہیں عام عوام کو کم قیمت پر جولری دیتے ہیں 300-400 انڈین جولری اچھا والا یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین جولری جو ہے وہ 300-400 اس کی بات کرنے ہیں آپ 300-400 انڈین جولری بیچوں گا سیل ریٹ صحیح ہے پاکستان خوش کروں گا پاکستان کے عوام کو یہ خوش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں براند خان خوش نہیں کہ ہم خوش کروں گا یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت یہ وائٹ کلر ہے بہت ویرائیٹی ہے یہاں پہ بٹنز کی پرل کی یہ کیسے دیر یہ ٹونٹی روپیز کا ہے اور آپ دیکھ سکتے کہ اتنے سارے اس میں اچھے خاصے بیٹس کی جولری جیسے میں نے آپ کو سکھایا تھا بہت سارے کلر فل پرڈ بھی ہیں ادھر اید کی سب سے بڑی رونک اگر دیکھا جائے تو چوڑیوں سے ہوتی ہے اور اسپیشلی خواتین تو بہت پسند کرتی ہے چوڑیاں اپنے پسند کی سوٹ کے ساتھ میچنگ کی سوٹ کے ساتھ اور اید کے تین دین ان کے تین جوڑوں کے ساتھ چوڑیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں تو یہاں دیکھیں چوڑیوں کی بہت ساری ویرائٹی ہے جی کیسے دے رہی ہے چوڑیاں پچاس روپے درجن یہ بھی دیکھیں بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کے یہاں پہ بٹنز ہیں اور بہت ہی ریزنیبل پرائیس پہ یہ کیسے دے رہی ہے بٹن دس روپے ہے اور ایک پیکٹ میں میرے خیال میں یہ چار ہے کسی میں چھے ہیں یہ دیکھیں یہاں بہت خوبصورت سی چادریں ہیں اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چادریں کیسے دے رہے ہیں جی بھائی اسلام علیکم یہ بتائیے کہ یہ چادریں آپ کیسے دے رہے ہیں یہ بہت ہی ہم پیسوں کی دے رہے ہیں یہ پتہ ہے پیسوں کی مطلب دیکھیں یہ جو منگل بزار ہو یا پیر بزار ہو یہ بیسکلی مشہور ہے بچت بازار تو آپ ہم یہ بتائیں کیا یہ ہمارے خواتینوں کو واقعی بچت ہوتی ہے بچت بازار ہے یہاں بہت سی چیزیں سسٹیم میں ملتی ہیں بہت سی چیزیں ایکسپینسیو چیزیں اس وجہ سے ملتی ہیں جو باہل سے برانڈ کی ایٹم آتے ہیں وہ آپ کو کراچی میں عام جگہ نہیں ملتے ہیں بازار میں اگر آپ آتی ہیں تو آپ کو ایزی لی وہ جگہ مل جاتی ہے فوراں آپ کو بہت سی چیزیں لیکن دیکھیں اگر بازار میں ہمیں اگر بارہ سو یا پندرہ سو کی چادریں مل رہے ہیں تو آپ کے ہاں کیا ریٹ ہے میں آپ کو بتاہوں میرے بات بلیمہ دل کریں۔ لکی یونین یہ بڑی مل سے پاکستان کی یونین ہے لیکن ہے لیکن ہے لیکن ہے ریٹ ہے مال ہمارے پاس آتے ہیں اگر ہم وہاں لینے جائیں تو وہاں کچھاں گی چادر ہیں یہ کچھاں جاتی ہیں سنگل چادر آپ کو اگر 908000 روپے کی ملتی ہیں تو ہمارے پاس 300-400 سے سو تک ہوتی ہے اسی طرح ڈبل پیٹ کے برانڈ کے ایٹم ہے تو اسیدے آئیکیا کے آوران جرمنک ہے وہاں جاتا ہے ہمارے بات بہت سستے آ جاتے ہیں اب وہاں جاتے ڈولر میں ایک جادر اگر چار ڈولر کی سترہ ڈولر کی نہیں ابھی مطلب دیکھیں عید کا سیزہ نے ہم خواتین چاہیں گے کم قیمت پہ ہمیں ایک اچھی چیز مل جائے آپ کچھ کہیں گے بچت بازاریں بہت یہ بات ہے اور میں بہت سائی چیزیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی ہم خواتینوں کے لئے فیور ہے یہ بچت بازار یہ ہے کہ ہمیں ڈیلی پیسے سے مل جاتے ہیں اگر ہم پریشان ہوگے ہیں کہ دیل بازار جائے اگر ہماری بیقی مل جاتے ہیں ہمیں قریب ہی کوئی بازاری سے ہمارے لگتے ہیں صحیح صحیح ہماری بچت ہے اور یہ ہے کہ ہر چیز ہے تھوڑا سا ہوتی ہے لائکس پر پین پہ دولر بڑھتا تو مہنی ہو جاتے ہیں میں یہاں موجود ہوں یعنی منگل بازار یہ کراچی میں بہت ساری جگہوں پر رکھتا ہے آج میں یہاں آئیں ہوں ناظرہ واد نوٹ ناظرہ واد چکے کلاسس ٹاپ ہے یہ اور ڈسکرپشن میں میں اس کے ایڈریس منشن کر دوں گی میرے بہت سارے ویورز نے یہ پوچھا ہے مجھ سے کہ میں آرسل کرافٹ کی چیزیں کہاں سے خریدتی ہوں ایک ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو حسین آباد کی سیل کر آئیتی وزید کر آیا تھا اور آج میں آپ کو اس مارکٹ کے وزید کر آئوں گی جہاں آرسل کرافٹ سے ریلیٹیڈ بہت ساری چیزیں آپ یہاں سے پرچیس کر سکتی ہیں تو پھر آئیے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ میں کراچی میں رہتی ہوں تو میں آپ کو کراچی کے وزید کر آئوں گی جو میرے ویورز ہیں وہ پنڈی اسلام آباد اور ملتان کے مجھے وہاں نہیں پتا ہے کہ وہاں ایسے بچت بازار یا منڈے یا سنڈے مارکٹ لگتا ہے آپ ضرور دیکھئے گا کہ وہاں اگر ایسے مارکٹ ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ ان سب کی پرابلم سولف ہو جائے تو پھر آئیے ہم چلتے ہیں اور آج منڈے مارکٹ ٹوزڈے آج ہم ٹوزڈے مارکٹ لی بزیٹ کرتے ہیں اور آپ کو بزیٹ کراتے ہیں یہاں کیا چیزیں ہیں کیسے بچت مارکٹ ہے اور لوگ یہاں کیوں آتے ہیں یہ دیکھیں لوٹس آف فلاورز کلر فول فلاور ہیں یہ سارے کیسے دے رہے ایک بنچ اچھا یہ کبتورت بنچیں بہت جڑا گلاب کا دکھائیے گا یہ دیکھیں دو سو روپے کا یہ بہت فریشنس سے فیل ہوتی ہے آٹیفیشل فلاورز اپنے گھر میں ضرور سجائیے گا یہ کتنے گھر 150 ہے یہ یہ باسکیٹ بھی اچھا ہے یہ باسکیٹ کی جوڑی کیسے ایک تین تو کی دو پانت تو کی ہے اس کی چھوڑی 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 ہے اور ہنڈر 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 روپیس والے کہاں ہیں یہ دیکھیں اتنے سارے فلاورز یہ ہنڈر 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 کے یہ کیسے یہ چھوڑی 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 جوڑی ہے یہ چھوڑی چھوڑی ہے یہ دیکھیں یہ ہنڈر کی ہے یہ ہنڈر کی ہے یہ کلر فول ہے یہ ٹوزڈے مارکٹ کی سٹال ہے جہاں میں آرسن کراپ کی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو سکھاتی ہوں جیسے میں نے آپ لوگوں کو اپنے مگ کے چٹوریل میں بتایا تھا کہ وہ مگ جو آپ کے گھر میں ڈیمیج ہو گیا ہو یا آپ پھیکنے چاہ رہی ہیں تو آپ اس میں اٹیلین ٹوزڈ کے فلاورز ارینج کر سکتے ہیں لیکن یہاں دیکھیں یہاں بہت سارے ایسے مگز ہیں جس کو بھی آپ لے کے خرید کے اس کو ٹیکور کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا ہمارا گلاس ہے ہر سائز میں ہوتے ہیں یہ کیا پرائز ہے بھائی اسلام علیکم تو آپ یہ اگر ہول سل پہ لے کر آتے ہیں لیکن ہم اپنے گھر کو ڈیکور کرنے کے لیے تو آپ جیسے ہی سپوز کی یہ آہ وائن گلاس ہے تو آپ اس کی پرائز کیا کر دیں گے ریزنیبل پرائز کے ساتھ 50 روپیز جی ہاں کیونکہ میں نے بھی 50 روپیز کہی لیا تھا مگ کے چٹوریل میں میں نے آپ کو مگ بتایا تھے جو بہت خوبصورت خوبصورت یہاں مگ ہے آپ اس کو کلر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اسی پہ ہی ڈائریک آپ اٹریلین ڈو سے ڈیکور کر سکتی ہیں اور یہ بھی میرے خیال میں 50 کا دے دیں گے بھائی اچھا 150 کے کہہ رہے ہیں کہ دو لگا دیں گے یہ چھوٹا ہے پچھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے بڑے مگیاں یہ بہت خوبصورت خوبصورت کلرز کے اور اس کو آپ کلر کرنے کی بزرورت نہیں ہے آپ ڈائریک اسی پہ ڈیرین ڈو کے فلارس ارینج کر سکتی ہیں ایک آئیڈیا دے دیا ہے اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ یہاں سے کوئی بھی چیز پرچیز کریں اور اس کو اپنے گھر کے لیے گفت دینے کے لیے ڈیکور کر سکتی ہیں بہت خوبصورت یہاں مگ ہے دل چاہ رہا ہے کہ سارے اٹھا لیں اچھا یہاں شاپنگ کرنے آئی ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں آتی ہیں یہ چوزڈے مارکٹ اچھا تو اس کا مطلب ہی جو بچت بازار آپ سے ساڈیسفائی نہیں ہے بچت بازار میں کچھ دیسکانٹ کرنا چاہیے کہ بعض لوگ نہیں افورڈ کر پاتے کچھ چیزیں یہاں بہت اچھے اچھے برینڈڈ بیگ ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں اچھا جیسے میں آرسن کراپ کی چیزیں لیتی ہوں تو ہمیں بیگ بنانے کے لیے یہ سارے چاہیے آرسن کراپ میں اگر ہم شاپ ہمیں نہ ملے جو میرے ویورز ہیں پنڈی اسلام آباد اور ملتان کے ان کو شکاید ہوتی ہے کہ وہاں کوئی آرسن کراپ کی شاپ نہیں ہے تو جب آپ بیگ بنائیں تو آپ یہ بیگ لے لیں اس میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں آپ نکال کے اپنے بیگ میں بنا سکتی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم یہاں سے نکال کے پھر اپنے بیگ میں اٹیچ کرتے ہیں سلائی کرتے وقت یا سمیٹر تو یہ کتنا یوز کیا ہوتا ہے اچھا لیکن اس کی جو خاص اسمیل ہوتی ہے تو کوئی آپ بہت ٹپس بتائیں گے ہماری ویورز کو کیسے دور کیا جائے اس کی اسمیل نقصان دے نہیں ہے نقصان دے نہیں ہے سب کو شو کر دے تھا کہ ہم نے کہاں سے پرچیز کیا ہے تو آج ایک نئی چیز ہماری ویورز کو میرے خیال میں اس بلوگ کے ثرو پتہ چل گیا ہوگی کہ اگر آپ کبھی یہاں سے بیگ پرچیز کریں تو تھوڑی دیر دھوپ میں رکھ دیں تو اس کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے انکل نے امریکہ سے بھیجا ہے مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجے گا بیل بٹن کو ضرور کلک کیجے گا نیکس ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آنگی ہمارے میکر ہمارے میکنے ہمارے میکنے ہمارے کبھی ہمارے میکنے